کل ادم مذہبی جماعت کا اسلام آباد کی طرف مارچ حکومت کی جانب سے معاملات فا متفہین سے حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں وفا کے وزیر داخلہ شیخ رشید اور حکومتی ٹیم آج کل ادم مذہبی تنظیم کے سربراسات رزی سے دوبارہ مذاکرات کرے گی راول پنڈی اور اسلام آباد میں متعدد سڑکیں بھی سیل کر دی گئی ہیں اس تمام صورتحال پر مزید تفصیلات سے آگاہی حاصل کریں گے ہمارے نمائندے سردار عبدالحمید ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار عبدالحمید آپ ہمیں لمح با لمح اپ ڈیٹ کریں ساری صورتحال سے بتائی گا تازہ ترین کیا اپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس جب الکل حکومتی ٹیم اور وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد آج ایک بار پھر کل ادم جو تنظیم ہے اس کے سربراہ سے ساد رزوی سے ملاقات کریں گے اور مذاکرات کریں گے اس حوالے سے وزیر داخلہ نے یہ واضح کیا ہے کہ وزیر داخلہ اور جو حکومتی ٹیم ہے وہ آج ایک بار پھر کوشش کریں گے اور یہ آخری کوشش حکومت کی یہ فیصلہ ہوا ہے حکومت کی جانب سے کہ جمعہ اور جو ہفتہ ہے یہ ایک بار پھر مذاکرات ہوں گے ساد رزوی کے ساتھ اور کوشش کی جائے گی کہ جو ملک کی جو کشیدہ صورتحال ہے جو امن امان کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے دوسری طرف وفاقی دارالحکومت اسلامباد اور جڑوہ شہر راہل پنڈی کے تمام راستے جو ہے وہ بند ہیں اور اس وقت عملا جو ہے راہل پنڈی کا اسلامباد سے رابطہ منقطع ہے فیضہ آباز کے مقام پر اور دیگر جو داخلی راستے ہیں وہاں سے مکمل طور پر راہل پنڈی کو سیل کر دیا گیا ہے چونکہ حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو ملاک ہیں سرکاری اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ کیا جاسہ ہے کہ اس حوالے سے برپور کوششیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرح مذاکرات کا راستہ بھی کھلا رکھا گیا ہے اور آج وزیریہ داخلہ نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ ایک بار پھر آج اور کل یعنی جمعہ اور ہفتہ کو سعاد رزوی سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور انہیں قائل کریں گے کہ وہ اس راستے سے پیچھے ہو جائیں اور معاملات کو افہامت تفہیم سے حل کریں تو اس حوالے سے آج حکومتی ٹیم اور وزیریہ داخلہ جو ہے ایک بار پھر کل ادم تنظیم کے سربراہ سعاد رزوی سے ملاقات کریں گے دوسری طرف لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں گے بڑھ چکی ہیں راہوالپنڈی اسلامباد میں راستے سیل ہونے کی وجہ سے لوگ پیدل جو ہے وہ دفاتر میں اور اپنے کام کاج کے لیے جو ہے وہ نکلنے پر مجبور ہیں تمام راستوں کو سیل کیا گیا ہے گاڑیاں موٹ سائیکل جو ہے ان کو بھی داخل انہیں کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور لوگوں کی مشکلات جو ہے گزشتہ دو تین روز سے بڑھ چکی ہیں اور لوگ پیدل جو ہے تل ادم مزید جماعت کا اسلامباد کی طرف مارش حکومت کی جانب سے معاملات افعہ متفہیم سے حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں بہت شکریہ سردار عبدالحمید تمام تر تفصیلات سے آگاہ